پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ نومبر کو ہندوستان کے اندر بنگلورو سٹیڈیم کے اندر میچ کھیلے جائے گا لیکن پاکستان کے جو بولر ہیں اس وقت وہ دنیا میں بہت فیمس ہیں اور نیوزی لینڈ کے بولر بھی ہیں لیکن پاکستان کی بولر اور جو مینجمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے سپینر کو بھی انوائٹ کیا جس کے اندر آٹھ سپینر ہیں لیکن نیوزی لینڈ میں بھی اپنے سپینر سپیشل جو سوٹھی ہے وہ اچھے ان کے سپینر ہیں تو پاکستان کو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ کیونکہ شاہنشاہ جس طرح فارم میں آئے ہیں اور نیوزی لینڈ پاکستان میں کھیل کر گئی ہے تین اوڈی آئی بھی کھیلے ہیں اور تین ٹی ٹونٹی بھی کھیلے ہیں اس کے بعد باوجود پاکستان نے اوڈی آئی میں ان کو ماتی ہے اور ٹی ٹونٹی جو ہے وہ برابر رہا تو پاکستان کو یہ ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے پاکستان اس وقت وکٹری پوزیشن پہ ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت بابر آزم اور محمد رزوان نے شاندار موقع فرام کیا تھا ورلڈ کپ دوہزار بائیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور بابر آزم نے وہ جو ٹورنمنٹ تھا بنگلہ دیش پاکستان اور نیوزی لینڈ کا وہ جیتا تھا اور پاکستانی ٹیم اس وقت برپور فرام میں ہے کیونکہ تمام پلئئر جو ہیں وہ بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں کیونکہ محمد رزوان نے ٹی بلاسٹ میں اور یہ ٹی ٹونٹی کا وہ ماحول تھا جب بابر آزم اور ان کے ساتھ یہ کیوی کیپٹن تھے لیکن ویلیم سان نہیں تھے ان کی جگہ یہ دوسرے پلئئر تھے تو پاکستان کو اس وقت ایڈوانٹیج حاصل ہے کیونکہ وہ ہندوستان کی جو کنڈیشن ہے جو پیچ ہے وہ پاکستان کی پیچ جو کنڈیشن اس کے بالکل اپوزٹ نہیں ہے برابر ہے کیونکہ اور جو ویدر جو ہے ویدر کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن نیوزی لینڈ کو ویدر اور جو پیچ کنڈیشن ہے وہ شداب خان بہت اچھے موڈ میں ان کے ساتھ ہیں اور شہینشاہ افریدی اس وقت بھرپو فارم میں ہیں جس طرح انہوں نے ٹی بلاست میں چار کھلاڑیوں کو ایک آور میں ان کا باس یہ ریکارڈ ہے اور بابا رازم اس وقت دنیا کرکٹ میں نمبر ون بلے باز ہیں کیونکہ انہوں نے ویراد کولی رویت شرمہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بربور فارم میں ہیں اور شہینشاہ افریدی نے جس طرح ٹی ٹونٹی بلاست میں پرفارمز دیئے انہوں نے جاس بٹلر کو جس طرح بولٹ کیا تھا اور چار پلئر کو آؤٹ کیا تھا ایک یور میں یہ ان کے پاس ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ٹوٹنا بالکل ناممکن ہے اور بابا رازم اس وقت حج ادا کرکے پاکستان لوٹے ہیں تو وہ آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیوزی لینڈ پر پاکستان کو برتری حاصل کئی ہے اور پاکستان ضرور جیتے گا